ابراہیم کے دنوں میں کبھی بکرے کبھی چھترے کبھی ہود ابراہیم اور حسین میں تجھے فرق شمل نہیں آیا جسے جاروروں کے خور کی سلامی دی جائے اسے ابراہیم کہتے ہیں جسے انسانوں کے لہو کی سلامی دی جائے اسے انسانوں کے لہو کی سلامی دی جائے کبھی رونا ماتم ہے کبھی جیل جانا ماتم ہے کبھی سینے پہ مارنا ماتم ہے کبھی سر پہ مارنا ماتم ہے کبھی کمر پہ مارنا ماتم ہے ماتم کی قسم ہے کوئی مو پر ہاتھ مارتا ہے ماتم ہے اہل بیت کی یاد اہل بیت کی یاد میں زندگی گزارنا اور ان کے غم کو تازہ رکھنا یہ ماتم کی قسم ہے اللہ نے ہمیں ماتم کے لئے پیدا کیا ہے کربلا میں ہوا ایسا کربلا میں زنجیریں پہنائی گئیں کربلا میں بیڑیاں باندھی گئیں کربلا میں تلواریں چلیں گلے کٹے نیزے چلے برچیاں چلیں لیکن یہ کس کی سنت ہے یہ کس کا رویہ یہ ہوا کربلا میں لیکن یہ اہل ستم کا رویہ ہے اہل ستم کی سنت ہے جنہوں نے امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کے اوپر یہ امال انجام دیئے آپ پر تلواریں چلائیں آپ پر زخم لگائیں یہ تو سنت حسین ابن علی نہیں ہے کہ عقیدت میں ہم وہ کام کریں جو ظالم نے ستمگر نے دشمن نے کربلا میں کیے ہم عقیدت حسین میں وہ تقرار کریں اور گمان یہ ہو کہ ہم عزائے حسین کر رہے ہیں عزائے حسین اگر کر رہے ہیں تو وہ کرو جو حسین ابن علی نے کیا ہے ننگے ہو کے کون سی عبادت ہوتی ہے ننگا ہونا خود ایک عیب ہے کسی بھی دین نے کوئی کام ایسا آپ کے لیے نہیں رکھا جس میں آپ کو ننگا ہونا بڑھے دین ننگ چھپاتا ہے ننگا نہیں کرتا انسان کو کوئی عبادت خواہ وہ حاج ہو وہ زیارت ہو وہ ازاداری ہو وہ مجلس ہو کوئی دینی فریضہ کوئی دینی ذمہ داری مثلا آپ نے جہاد کرنا ہے ننگے ہو کے جہاد کریں آپ نے نماز پڑھنی ہے نوزو بللہ ننگے ہو کے نماز پڑھیں حاج کرنا ہے ننگے ہو کے نماز پڑھیں حاج کریں ننگا ہونا کہاں سے نکل آیا بیچ میں سے یہ جاہلیت کی سنت تھی جو حضرت عبد المطلب نے ختم کی پابندی لگائی اس کے اوپر قادیانیوں سے بہتر خالی ہیں کیونکہ قادیانی اللہ کا شریک کو نہیں ٹھہراتے کسی کو خاتم الانبیاء کی خاتمیت کے منکے رہیں اور اتنی غلیظ کافر قرار دیئے گئے ہیں کہ ان کا نام لینا کوئی پسند نہیں کرتا اتنی نفرت مسلمانوں کے اندر ان کے نسبت پیدا ہوئی ہے لیکن خالی جو ان سے کئی درجہ بہتر ہیں کیونکہ وہ لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں وہ اللہ کی علوہیت کا انکار کرتے ہیں لیکن ان کے لیے وہ احساس نہیں پایا جاتا تو یہ شیعہ کو یہ کام کرنا چاہیے کہ یہ دوئیں اپنے دامن سے غالی نہیں ہیں مسلمان نہیں ہیں اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تشیعہ تو دور کی بات ہے تشیعہ تو بہت خالص اسلامی تفکر کو کہا جاتا ہے یہ عام اسلام سے بھی تعلق نہیں رکھتے چاہے جائے کہ خالص اسلام سے تشیعہ سے ان کا تعلق جوڑا جائے یہ شیعہ کے اندر سستی ہے اور اس کا خمیازہ شیعہ کو بکتنا پڑتا ہے یہ خالی جتنا شیر کو کفر بکتے ہیں وہ شیعہ کے نام درجہ رہا ہے وہ شیعہ کے نام لکھا جا رہا ہے شیعہ یوں کہتے ہیں شیعہ یوں کہتے ہیں تازیہ آگ پر ماتم کوئلوں پر ماتم زنجیر زنی یہ سب کی سب چیزیں جو ہے نا جی یہ اسلام میں بدعات ہیں اور یہ ٹیبو اور اسلام کی بدنامی کا باعث ہے یہ ازاداری ہے اس کا شیعہ میں علی سے کوئی تعلق نہیں ہے اسی لیے جو ایران کے شیعہ ہیں نا وہ انڈیا پاکستان کے شیعہ کو کہتے ہیں یہ شیعہ میں علی نہیں ہے یہ ازادار ہے ان کے ہاں یہ چیزوں کو غلط سمجھا جاتا ہے اور اس طریقے سے گھوڑے کے نیچے سے گزرنا پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم ہے ان کے لیے ذرا بعد میں مشکل نہ ہو جائے معاملات میں ان کا نام لیے بغیر بتاتا ہوں وہ کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو سمجھانا تھا یہ گھوڑے کے نیچے سے گزرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہوا یہ کہ ایک دن وہ محرم کے ضرورت میں گھوڑے کے نیچے سے گزرا تو گھوڑے نے تھوکر لگا دی درنتی ماری تو وہ کہتے ہیں بابا یہ بابا تو انہوں نے کہا اچھا ہوگا ہے تمہیں یہ ٹھوکر لگی ہے تاکہ تمہیں یہ پتہ چلے کہ یہ حضرت اس ہے ان کا ذلجنہ نہیں ہے جس نے تمہیں ٹھوکر ماری ہے یہ ان کا بنائیوہ ذلجنہ اور وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ میرا تو باز کا دل کرتا ہے کہ میں جس نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں سارے بودھ توڑے تھے اور اینٹ پہ بڑے بودھ کے اوپر جا کے کو لڑا رکھ دیا تھا تو میں بھی چاہتا ہوں یہ سارے اس قسم کے جتنے تازیے بنائے ہوئے اور پنجے کھڑے کیے میں اس سارے توڑ کے نا تو سب سے بڑا جو ہے نا گامشہ اس کے کندے کے اوپر جا کے وہ پو لڑا رہا ہے دیکھیں لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے یعنی جو جس کو کہتے ہیں نا فکر اہل بیعت کو نقصان پہنچ رہے ہیں دیکھیں نا کیا ان میں جا رہا ہے یہی ہمارے شیعہ عالم ٹی وی پہ آکے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی کافروں کو کیا امیج جاتا ہے جب ہم لوگ گستاخانہ کارٹونز کے خلاف احتجاج کے دوران اپنی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں تو سر جب آپ اپنے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں اس پہ چھوڑیاں مارتے ہیں آپ کوئلوں کے پر ماتم کرتے ہیں اس سے کیا غیر مسلموں کو امیج جائے گا کہ یہ اسلام ہے وہ تو کہیں گے سر اس طرح کا اسلام تو ہم قبول کاری نہیں سکتے یہ بالکل چیزیں بیدات ہیں